بسم اللہ الرحمن الرحیم ونہو عندي درهم ولی و تر ملتزم فيه تقدم الخبر کذا اذا عاد علیہ مزمر مما به عنہ مبین یخبر کذا اذا یستوجب تصدیر کعین من علمته نصیر وخبر المحصور قدم ابدا کما لنا الا اتباع و احمد پس یہ پورا جو ہے آج کا درست ہوگا چار پانچ اشعار ہے ہمارے گفتگو پہلے باز میں خبر کو پیچھے رکھنا ضروری ہونے کے موارد کے بارے میں ہو رہی تھی خبر مؤخر رکھنا پانچ موارد میں واجب تھا آج کی گفتگو کیا ہے اس کے برعاقس ہے برعاقس ہے کیا مطلب یعنی خبر مقدم کرنا واجب ہے جاہیز نہیں واجب خبر ابھی کیا کرنا ہے مبتدہ سے پہلے لانا واجب ہونے کے موارد بتا رہے آج تو پہلے لانا واجب ہونے کی چار موارد ہے چار اور ایک ایک کر کر کے مثالوں کے ساتھ آپ کو بتا رہے وَنَحْوَ عِنْدِ دِرْحَمُنْ کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے پھر آپ اپنا الگ دفتر کھول دیا واجب پڑھ رہے ہیں تو پڑھائی کی طرف توجہ کرنا مثال دیرے مصنف کرماتے ہیں عِنْدِ دِرْحَمُنْ جیسی مثالوں میں وَلِي وَتَرُونْ جیسی مثالوں میں مُلْتَزَمُنْ فِيهِ تَقَدْدُمُ الْخَبَرِ جس میں خبر کو پہلے لانا لازم قرار دیا گیا ہے اب یہاں تو مثال دیا مصنف نے موارد جو ہے کل ہم نے بتایا تھا دوبارہ آج بتا رہے کہ اگر خبر کیا ہو ضرب ہو یا جان مجروع ہو اور مبتدہ نکرہ ہو یہ اس کا موارد ہے تو خبر مقدم کرنا واجب ہے کیوں واجب ہے کیونکہ نکرہ مبتدہ ہونا جائز ہونے کا یہی صورتحال ہے اگر اس طرح نہ کرے تو نکرہ مبتدہ ہونا جائز نہیں ہے نکرہ مبتدہ اسی لیے ہوا ہے کیونکہ خبر مقدم ہوا ہے پس یہ پہلا موارد ہو گیا دوسرا موارد بتا رہے دوسرا موارد فرما رہے کہ اسی طرح خبر مقدم کرنا ضروری ہے جب خبر کی طرف ضمیر پلٹے ضمیر خبر کی طرف پلٹ جائے کہاں سے ضمیر پلٹ رہی ہے ممہ اس چیز سے اس مبتدہ سے بہی اس خبر کے ذریعے سے بیان کرتے ہوئے خبر دی جاتی ہے اب مصنف نے عبارت کو پیچدہ کیا ہے اما سادہ الفاظ میں آپ یوں سمجھو کہ مبتدہ میں ایک ضمیر ہے وہ ضمیر کہاں پلٹی ہے خبر کی طرف پلٹی ہے مبتدہ سے خبر کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہے خبر کو پہلے لانا چاہیے اگر مبتدہ اپنی جگہ پر خبر اپنی جگہ پر رکھے تو ازمار قبل ذکر ہوگا ازمار قبل ذکر کے مطلب یہ ہے کہ ضمیر آگے کی طرف پلٹنا یہ جائز نہیں ہے ضمیر کس کی طرف پلٹنا ہے پیشے کی طرف پلٹنا ہے ضمیر کا مرجی پہلے ہوتا ہے بعد میں ضمیر آتی ہے اما ضمیر پہلے آئے اس کا مرجی بعد میں آئے یعنی ضمیر کو آگے کی طرف پلٹانا یہ غلط ہے اس کو قانون کے مطابق کیا کہتا ہے ازمار قبل ذکر یعنی ذکر مرجی سے پہلے ضمیر لانا ازمار قبل ذکر ازمار قبل ذکر ضمیر مرجی سے پہلے لانا اس کا مطلب یہ ہے پہلے لانا یہ جائز نہیں ہے سوائے چند موارد میں پانچ چھ موارد ہے وہ اگلے اپنے جگہ پر آئے گی اس کی علاوہ ازمار قبل ذکر جائز نہیں ہے بلکہ مرجی پہلے آنا چاہے ضمیر بعد میں آنا چاہے اب اس کے موارد یہاں مثال دیا ہے خدار صاحب و حا خدار صاحب و حا یہ اس کی مثال ہے اس میں حا والی زمیر کہاں لگتی ہے یہ دار کتاب لگتی ہے دار خدار خبر مقدم صاحب و حا مبتدام و آخر ہے مثال سمجھ میں آرہا ہے اب یہاں پہ خبر کو پہلے لانا واجب کیوں ہے تائے کہ اس کا مرجے پہلے آ جائے اگر آپ مبتدام کو اپنی جگہ پر رکھیں مثال صاحب و حا پھر تعلقہ ہے مبتدام پہلے لائے خبر بعد میں لائے تو کیا ہوگا ضمیر کا مرجے اٹھا ہو جائے گا ضمیر کا مرجے یہ ضمیر اس طرح پلٹ جائے گی اور یہ غلط ہے ضمیر کا ذکر پہلے ہو مرجے کا ذکر بعد میں ہو تو غلط ہے اضمار قبل ذکر کہتے ہیں اس کو تو قانون کے مطابق کیا ہونا چاہے ہے ضمیر کا مرجے پہلے ذکر ہو خود ضمیر بعد میں آ جائے یعنی ضمیر پیچھے کی طرح پلٹنا چاہیے تو ضمیر پیچھے کی طرح پلٹانے کے لیے ہم یہاں پہ خبر مقدم کریں گے تاکہ ضمیر اپنی جگہ پر آ جائے اور مرجے اپنی جگہ پر آ جائے تو یہ صورتحال ہے دوسرا مورد دوسرا مورد کیا ہوا اگر مبتدہ کے اندر ایک ضمیر ہو وہ ضمیر خبر کی طرف پلٹ جائے یا خبر کے ملابس کی طرف کہایا ملابس خبر خبر کے ساتھی کے ساتھ چونکہ یہاں خبر تو دار خبر نہیں ہے پھر دار یہ ملا کے خبر ہے تو یہ دار صاحبہ کا مرجے ہے تو یہاں پہ خبر مقدم کرنا واجب ہے اب اس عبارت کے بارے میں نیچے اشکالات ہے وہ عبارت میں پڑھیں گے خلاصے میں زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے مصنف کی اس عبارت کو پیچیدہ کرا دیا ہے شارع نے اور ابن حاجب نے اس مسئلے کو ایک اور شکل میں بیان کیا ہے اور یہ ساری باتیں خلاصے میں میں نے لکھ دیا ہے اس کو عبارت میں سمجھو ابھی ہم خلاصے کے طور پر وہ چار مورد پورا کریں گے تو خبر مقدم کرنا واجب ہونے دوسرا مورد کیا ہوا دوبارہ بتا رہا ہوں کیا ہے مبتدہ میں ایک زمیر ہے وہ کہاں لوٹی ہے خبر کی طرف تو اس صورت میں خبر کو پہلے لانا ضروری ہے تاکہ زمیر اور مرجے اپنی جگہ پر آ جائے بس یہ اس کا خلاصہ ہے تیسرا مورد اگلے شعر میں بتا رہا ہے اسی طرح خبر مقدم کرنا واجب ہے اگر خبر صدارت کا حق دار ہو اذا جب یستوجیب تصدیرہ خبر مستوجیب صدارت ہو یعنی خبر صدارت طلب چیز ہو تو اس کی صدارت کو بچانے کے لئے پہلے لانا پڑے گا جس طرح پہلے ہم نے مبتدہ اگر صدارت والا ہو تو مبتدہ پہلے لانا چاہیے اسی طرح اگر خبر صدارت طلب چیز ہو تو خبر کو پہلے لانا ضروری ہوگا مثال مسانف نے دیا اینا من علمتہ نصیرہ اینا من وہ شخص کہاں ہے علمتہ نصیرہ جس کو آپ نے مددگار جانا ہے اب اس مثال میں اینا خبر مقدم ہے اینا مضاف من موصولہ ہے مضاف اللہ ہے تو اس میں خبر کو پہلے کیوں لائے آئے کیونکہ اینا استبہام ہے استبہام کے لئے کیا ہے صدارت ہے تو اگر مبتدہ صدارت والا ہو تو مبتدہ پہلے لانا چاہیے خبر صدارت والی چیز ہو تو خبر کو پہلے لانا چاہیے اینا من علمتہ نصیرہ اینا خبر مقدم من موصولہ ہے علمتہو خیل فائل مفہول نصیرہ یہ حال ہے ہاں یہ سب جملہ مسئلہ من ہوگا سلہ موصول مل کر مبتدہ اینا خبر اینا کو پہلے کیوں لائے کیونکہ اینا استبہام ہے صدارت کا حق دار ہے اچھا آخری سورت بتا رہا ہے وَخَبَرَ الْمَحْصُورِ قَدِّمْ عَبَدًا اور محصور کا خبر ہمیشہ مقدم کرو وَخَبَرَ الْمَحْصُورِ یعنی اگر خبر محصور ہو اور مبتدہ محصورن بھی ہو تو اس سورت میں خبر کو پہلے لانا چاہیے جس طرح پہلے ہم نے مبتدہ پہلے لانے میں بھی یہی سورت بتایا تھا او قصد استعماله منحصرا تو اس میں کیا ہوتا تھا خبر محصور بھی ہے مبتدہ محصور ہے لیکن یہاں پہ اُلَد ہو گیا ہے اس کا اُلَد یعنی مبتدہ محصورن بھی ہے خبر محصور ہے تو محصور خبر آنے کے سورت میں اس کو پہلے لانا چاہیے وَخَبَرَ الْمَحْصُورِ قَدِّمْ عَبَدًا خبر محصور کو ہمیشہ مقدم رکھو مثال دیتے ہیں مَا لَنَا اِلَّا اِتْتِبَعُ اَحْمَدًا مَا لَنَا ہمارے لئے کچھ نہیں ہے مگر احمد کی پیروی کرنا ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کا ایک اور نام ہے احمد قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے احمد تو احمد کی پیروی کرنا ہمارا کام ہے کوئی اور کام ہمارا نہیں ہے پس اس مثال میں آپ نے دیکھا مَا لَنَا مَا لَنَا لَنَا خبر مقدم ہے اتباع و احمدہ مبتدہ مؤخر ہے تو یہاں خبر کو پہلے کیوں لائیا کیونکہ ہماری پیروی کو منحصر کیا ہے پیغمبر کی پیروی میں یعنی ہم کسی اور کی پیروی نہیں کرنا چاہے فقط احمد کی پیروی کرنی چاہیے اگر برعکس کرے تو کیا ہوگا محمد کی پیروی نہیں ہے مگر ہمارے لئے ہے یہ مانا ہوگا اور یہ مانا غلط ہے کیونکہ پیغمبر کی پیروی فقط ہم کریں گے کیا دوسرے دوسروں پر بھی واجب ہے تو مانا اُلَد ہوتا ہے اسی لئے یہاں خبر پہلے لانا ضروری ہے کیونکہ خبر محصور ہوا ہے مبتدہ محصور ان بھی واقع ہو گیا ہے ایسی صورت میں خبر کو پہلے لانا واجب ہے بس خبر مقدم کرنا واجب ہونے کے چار موارد ذکر کیا ہے مصنف نے ابھی خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا نیچی شرق والعبارت دیکھو وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَانَ كِرَةً یہاں سے کل تھوڑی عبارت پڑھ لیا تھا دوبارہ پڑھنا پڑھے گا کیونکہ یہ بحث مربوط ہے وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَانَ كِرَةً اگر مُبْتَدَانَ كِرَةً وَالْخَبَرُ زَرْفًا اَوْ مَجْرُورًا اَوْ جُمْلَةً اور خبر زرف ہو یا جار مجرور ہو یا جملہ ہو اب یہ جملہ والے شعرے نے ملایا ہے یہ تین بنا دیا ہے مصنف نے دو بنائے تھا شعرے نے ایک اور ملایا ہے خبر کیا ہو ضرف ہو یا جار مجرور ہو یا جملہ ہو ان تینوں صورتوں میں خبر کو پہلے لانا واجب ہے کما قال ہے فی شرح تحصیل اب یہ جملہ والے صورت مصنف نے یہاں نہیں بتایا شرح تحصیل نے بتایا ہے شعرے نے آپ کے لئے تحفے کے طور پر پیش کیا تو تین صورتیں ہو گئے پہلے مورد میں تین صورتیں بن جائے گی ظرف کی مثال ہے اندی درہمون کی ترکیب کرو اندی درہمون کیا ترکیب ہے اندی مذہب مذہب کیا ہے خبر مقدم درہمون مبتدہ مؤخر لی و ترون میں بھی ایسا ہی ہے لی جار مجرور کی مثال ہے لی خبر مقدم و ترون مبتدہ مؤخر ہے قصدہ کا غلام ہو رجلون یہ جملہ کی مثال ہے قصدہ فیل کا مفعول غلام ہو فائل فیل فائل جملہ خبر مقدم رجلون مبتدہ مؤخر تو ان تین مورد فرماتے ہیں فعلم جان لو انہو ملتزم فیه تقدم الخبر بے شک ان موارد میں خبر کو مقدم کرنا لازم ہے یا لازم قرار دیا گیا ہے اب خبر پہلے لانا کیوں لازم ہے وجہ یہ ہے لِعَنَّهُ الْمُسَوِّغُ لِلْابْتِدَا بِنْ نَكِرَا کیونکہ یہی خبر مقدم کرنا نَكِرَا کے ذریعے سے ابتداء کرنا جائز بنانے والا ہے نَكِرَا مُبْتَدَا ہونا جائز بنانے والا یہی تقدم ہے خبر مقدم کرنے کی بدولات نَكِرَا مُبْتَدَا ہو سکا ہے اگر نَكِرَا اگر خبر مقدم نہ کرے تو نَكِرَا مُبْتَدَا ہونا جائز نہیں ہے ترجمہ سمجھنایا مُسَوِّق کا مانین ہے مجووز جائز بنانے والا نَكِرَا مُبْتَدَا جائز بنانے والی چیز کیا ہے خبر کو پہلے لانا خبر پہلے لانے کی وجہ سے نَكِرَا کے ذریعے سے ابتداء کرنا جائز ہو گیا ہے بس یہ پہلا مورد ختم ہو گیا دوسرا مورد بتا ہے قضاء قضاء اسی طرح قضاء نے یجب تقدیم الخبر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اِذَا عَادَ عَلَيْهِ جب خبر کی طرف پلت جائے خبر کی طرف اَيْ عَلَى مُلَابِسِهِ یعنی خبر کے ساتھی کی طرف خود خبر کی طرف نہیں کہا شاعری نے اس کی وضاحت کیا ہے کہ خبر کے مُلَابِس اور اس کے ساتھی کی طرف پلت جائے کیا پلتے مُزُمَرُون زمیر پلتے مِمَّا اَيْ مِنْ مُبْتَدَئِن مُبْتَدَا سے زمیر پلت جائے بِهِ عَنْهُ مُبِينًا یُخْبَرُو اس خبر کے ذریعے سے مُبْتَدَا سے بیان کرتے ہوئے خبر دی جاتی ہے تو اس بات کو پیچیدہ کر لیا ہے مصنف نے ایک لقمہ سامن سے سیدھا کھانے کے بجائے سر سے گمہ کے کھایا ہے سیدھا بتانا چاہے مُبْتَدَا میں ایک زمیر ہے جو کہاں لوتی ہے خبر کی طرف لوتی ہے تو اس صورت میں خبر کو پہلے لانا وہ آجب ہے یہ اتنی آسان سی بات ہے اس کو اس نے کیا کیا مُبِينًا بِهِ عَنْهُ يُخْبَرُو ایسے آجیب غریب باتیں کی ہے اب اس کے بارے میں نیچے تفصیلات بتا رہا ہے ظاہیر ترجمہ دیکھا سمجھا ہے نہیں سمجھا دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں ضمیر پلٹاؤ دیکھو یہ بہت ساری ضمیریں لائے ہیں ضمیر ضمیر زیادہ ہونے کی وجہ سے کلام پیچیدہ ہو گیا ہے مشکل ہو گیا ہے قضاء اسی طرح یجب تقدیم الخبر دوبارہ اوپر سے ترجمہ کر رہا ہوں اور سن لو اسی طرح خبر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے اِذَا عَادَ عَلَيْهِ جب اس پر پلٹے عَلَيْهِ کی ضمیر کہاں لٹا اے عَلَى مُلَابِسِهِ خبر کے مُلَابِس پر ضمیر پلٹے مُلَابِس یعنی ساتھی خبر کے ساتھ والی چیز پر مُزْمَرُون ضمیر پلٹے مِمَّا اَيْ مِن مُبْتَدَئِن مُبْتَدَا سے ضمیر پلٹے مثال آپ کے سامنے دیکھو مُبْتَدَا صاحبہ مُبْتَدَا ہے نا اور یہ ضمیر کہاں پلٹی ہے خبر کے مُلَابِس پر پلٹی ہے یہ پھی تاریف پھی اور دار دونوں خبر ہے دار اکیلا خبر نہیں ہے تو یہ اس کو مُلَابِس ہے خبر کا خبر کے ساتھ والی چیز خبر کے ساتھ بِهِ عَنْهُ دیکھو بِهِ زمیر عَنْهُ زمیر یہ کہاں لوٹی ہے بِهِ یعنی اس خبر کے ذریعے سے بِهِ کی زمیر خبر کے در روٹا ہو بِهِ اس خبر کے ذریعے سے عَنْهُ اس مُبْتَدَا سے مُبِیناً بیان کرتے ہوئے یُخْبَرُ خبر دی جاتی ہے مثال دے رہے نا فِدَّارِ صَاحِبُهَا فِدَّارِ خبر مقدم فیجار داری مجرور مُتعلق استقرہ خبر مقدم صَاحِبُهَا مُزَا مُزَافِلِ مُبْتَدَا مُؤْخَرَ ہے صَاحِبُهَا میں جو زمیر ہے وہ کہاں لوٹی ہے دار کتب لوٹی ہے فی پہ نہیں فی سے وستنی ہے دار تو دار کل خبر نہیں ہے بلکہ مُلَابِس ہے خبر کا خبر کا ساتھی ہے اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ صاحب و ہا مُبْتَدَا کو پہلے رکھیں کیا کہے صاحب و ہا بھی داری کہا تو ضمیر آگے کی طرح پلٹنا لازم آئے گا اور یہ غلط ہے اِذْ لَوْءُخْرَا اگر مُبْتَدَا کو نہیں اگر خبر کو مُؤخر کرے خبر کو پیچھے رکھے تو آدھ الزمیر ضمیر پلٹ جائے گی علا متعخرین یعنی آخر والی چیز کی طرح پلٹ جائے گی لفظان و ردبتان وہ آخر والا لفظان بھی آخر ہے ردبے میں بھی آخر ہے تو ضمیر کا مرجع لفظان و ردبت دونوں میں پیشے ہونا غلط ہے نہیں آگے ہونا غلط ہے پیشے ہونا صحیح ہے تو ضمیر کا مرجع مُؤخر کی طرف جائے گا اور اس کو اضمار قبل ذکر کہتے ہیں اور یہ قانون کے خلاف ہے اضمار قبل ذکر یعنی مرجع آنے سے پہلے ضمیر لانا غلط ہے اس وجہ سے ہم مجبور ہیں فیتاری کو پہلے لائے تاکہ ضمیر پیچھے کی طرف پلٹ جائے آگے کی طرف نہیں پلٹانا چاہیے تنبیہ ہون پس اس میں اسی عبارت کے بارے میں وضاحت ہے عبارت ابن الحاجب یہ حاضح المسئلہ اس مسئلے میں ابن حاجب کی عبارت ہے ابن حاجب علماء نحوین میں سے اس نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کو ایک اور انداز میں بیان کیا اس نے یہ کیا ابن حاجب نے کہا ہے کہ متعلق خبر کے لیے ضمیر ہے مبتدہ میں مبتدہ میں ایک ضمیر ہے وہ کہاں لوٹی ہے متعلق خبر کی طرف لوٹی ہے متعلق خبر کی طرف لوٹی ہے مصنف نے کیا کہا ملابی سے خبر کی طرف لوٹی ہے کہا ابن حاجب نے کہا متعلق خبر کی طرف ضمیر پڑتی ہے تو مصنف نے ابن حاجب پر اعتراض کیا مصنف نے کہا ابن حاجب کی یہ عبارت مشکل ہے طالب علماء کے لیے پیچھنگی کا سبب بنتا ہے عبارت کو آسان کرنا چاہیے تو شعر میدان میں اتر کے کہہ رہے کہ مصنف نے تو ابن حاجب پر اعتراض کیا لیکن اپنے عبارت کو نہیں دیکھا اگر حقیقت کے آنکھوں سے دیکھے تو مصنف کی عبارت زیادہ پیچیدہ ہے ابن حاجب کے عبارت تو اتنا مشکل نہیں ہے خود مصنف نے مطلب کو اور پیچیدہ کر دیا ہے اور اپنے جو ہے غلطی ہے وہ چھپا رہا ہے دوسروں پر اعتراض کر رہا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ وَلَا کَام کر رہا ہے یہ شعر کا اشکال ہے کچھ سمجھا ہے نہیں سمجھا ابن حاجب پر مصنف نے اعتراض کیا تو شعر نے کیس پر اعتراض کیا مصنف پر اعتراض کیا مصنف نے اپنے گرہبان میں نہیں دیکھا دوسروں پر اعتراض کیا مصنف کی عبارت زیادہ پیچیدہ ہے کیونکہ مصنف کی عبارت میں ضمیریں زیادہ لائے ہیں بات کو اور مشکل کر دیا ہے مصنف نے مقدمہ ابن حاجب پر کچھ نکات لکھا ہے اس نکات میں کہا ہے یہ ابن حاجب والے عبارت پیچیدہ ہے سکھنے والے پر پیچیدہ ہے طالب علموں کے لئے مشکل ہے ولو قال اگر ابن حاجب کہتا او کان فی المبتدہ ضمیر لہو مبتدہ میں کوئی ضمیر ہو لہو خبر کی طرف لڑنے والی ضمیر ہو اگر اس طرح عبارت لاتا تو کفا ہو ابن حاجب کے لئے یہی کافی تھا انتہا مصنف کا اعتراض ختم ہو گیا پس مصنف نے ابن حاجب پر اعتراض کیا او لمتعلق ہی ضمیر فی المبتدہ کہنے کے بجائے کیا کہنا بہتر تھا او کان فی المبتدہ ضمیرون لہو اس طرح کہنا تو اچھا تھا وَأَنْتَ تَرَى مَا فِي عَبَارَتِ الْمُسَنِّفِ مُسَنِّف کی عبارت میں جو ہے زمیر دیکھو کتنی زمیریں لائے ہیں اَعْدَ عَلَيْهِ ایک زمیر بِهِ دو انہو تین تین زمیریں لائے ہیں ایک عبارت میں اور یہ زمیر کا زیادہ ہونا المقتضیت لتعقید اور یہ پیچیدہ ہونے کا سبب بنتا ہے وَأُسْرِ الْفَحْمِ اور سمجھنا مشکل ہونے کا سبب بنتا ہے طالب علم اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے آسانی سے تو مُسَنِّف اس عبارت کو یوں کہنا بہتر تھا وَكَانَ يُمْكِنُهُ اَيَّقُولَ مُسَنِّف کے لئے ممکن تھا کہ یوں کہے کمافل کافیہ جس طرح کتاب کافیہ مُسَنِّف نے کہا یہاں بھی اس طرح کہہ سکتے تھے کیسے پڑھ سکتے تھے وَأِيَّعُتْ بِخَبَرِنْ زَمِيرٌ اگر خبر کی طرف زمیر پلت جائے مِن مُبْتَدَئِنْ مُبْتَدَا سے مُبْتَدَا سے خبر کی طرف زمیر پلتے تو خبر مقدم کرنا واجب ہے یوجب لہو تاخیر وہاں پہ مُبْتَدَا کو مُؤخر کرنا واجب ہے اگر یوں کہتے تو بہت اچھا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مُسَنِّف نے سادہ عبارت چھوڑ کر پیچھیدہ عبارت لایا پھر ابن حاجب پر اعتراض کیا ابن حاجب نے مشکل بنا دیا تو حقیقت میں کس نے مشکل بنا دیا ہے مُسَنِّف نے مشکل بنا دیا ہے ابن حاجب کے عبارت تو اتنی مشکل نہیں ہے اگر مُسَنِّف اس مسئلے کو سادہ اور آسان طرقے سے سمجھانا چاہے تو اس طرح پڑھنا چاہے وَإِيَّعُدْ بِخَبَرِنْ زَمِيرٌ مِنْ مُبْتَدَا اگر مُبْتَدَا سے خبر کی طرف زمیر پلت جائے تو یوجب لہو تاخیر اس صورت میں خبر نہیں مُبْتَدَا کو لہو زمیر مُبْتَدَا مُبْتَدَا کو مُؤخر رکھنا واجب ہے خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اگر اس طرح کہے تو بہت آسان ہوتا لیکن ایک بات کو آسان کرنے کے بجائے مزید مشکل کر دیا پس یہاں تک اشکالات کی باتیں ختم ہو گئی ہیں اس کے بعد اگلا موردی پڑھیں گے خلاصے میں ہم نے نہیں لکھا تھا کیونکہ یہ جگہ نہیں تھی اس لیے کیونکہ بحث یہاں تک مکمل ہونا چاہیے اور کل سے مُبْتَدَا اور خبر حضب کرنے کی باتیں ہو رہی وہ الگ بحث ہے اب بحث کو الگ الگ پڑھے تو آسان ہوگا کیونکہ پیچیدہ پھر پیچیدہ ہوگا اگر مکس ہو جائے مکس اچار ہو جائے تو پھر اچار زیادہ سر جائے گا آپ لوگوں کے دماغ میں خبر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے اگر خبر صدارت کا مستوجب ہو مستوجب یعنی حق دار ہو خبر ایسی چیز ہو جو صدارت کا حق دار ہے کل استبہام جیسا کہ استبہام خبر واقع ہو جائے تو اس خبر کو کہاں لانا چاہے شروع میں لانا چاہے مثال آپ کے سامنے ہے این من علمتہ نصیرہ این من وہ کہاں ہے وہ بندہ کہاں ہے علمتہ نصیرہ جس کو آپ نے مددگار جانا ہے وہ مدد کرنے والے بندہ کہاں ہے جملے کا معنی یہ ہے ابھی اس کی ترکیب تو ہم نے پہلے کیا دوبارہ کرو آئینہ کیا ہے استبہام خبر مقدم ہے استبہام خبر مقدم من علمتہ نصیرہ یہ صلح موصول ہے مبتدہ مؤخر ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے یہاں خبر کوئی پہلے کیوں لائے تو جلدی جواب دو اگر سمجھا ہے آئینہ استبہام صدارت چاہتا ہے صدارت کا حق دار ہے اس لئے اس کو پہلے لانا چاہے آخری صورت بتا رہے وَخَبَرَ الْمُبْتَدَى الْمَحْصُورُ فِي قَدِّمْ أَبَدَى مُبْتَدَى مَحْصُورُ فِي کی خبر ہو تو اس خبر کو ہمیشہ مقدم کرو یعنی یہ حصر والی صورت ہے اگر خبر محصور فی ہو تو خبر مؤخر رکھنا تھا پہلے بتایا ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ اُلَد ہو گیا ہے مُبْتَدَى مَحْصُورُ فِي واقع ہو گیا ہے تو مُبْتَدَى مَحْصُورُ فِي ہو تو اس کی خبر کو مقدم کرو كَمَا لَنَا إِلَّا اِتْتِبَاوْا اَحْمَدَى جیسے کی مثال آپ کے سامنے ہے فرما رہے ہیں کہ ہمارے لئے کچھ نہیں ہے مگر احمد کی پیروی کرنا ہے اب یہاں لَنَا جَار مجرور مطالق ثابتوں نے استقرر لے کر خبر مقدم اِلَّا اِتْتِبَاوْا اَحْمَدَى مُبْتَدَى مُؤْخَر لینا ہے خبر مقدم نہیں کر سکتے ہیں کیوں اِذْلَوْا اَخْرَ نہیں خبر مقدم کرنا واجب ہے خبر کو مؤخر نہیں کر سکتے ہیں میں نے الٹا بتا دیا آپ لوگوں نے سمجھا بھی نہیں کیا کہنا چاہے یہاں پر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اگر خبر کو پیجھ رکھے تو مانا الٹا ہو جائے گا غلط ہوتا ہے اِذْلَوْا اُخْرَ اگر خبر کو پیجھ رکھے وَقِيلَ اگر کہا جائے مَا اِتْتِبَاوْا اَحْمَدٍ اِلَّا لَنَا احمد کی پیروی نہیں کرنا ہے فقط ہمارے ذمہ داری ہے احمد کی پیروی کرے کوئی اور نہیں کرے گا اس طرح مانا ہوگا تو اَوْحَمَلْ اِنْحِسَارِ فِي الْخَبَار تو خبر میں حاصر ہونے کا وہ ہم ہوتا ہے اصل میں مبتدہ میں حاصر کرنا ہے اور اگر آپ نے الٹا کیا تو کیا ہوگا خبر محصور ہی ہو جائے گا اور یہ مانا صحیح نہیں ہوتا ہے کیونکہ قانون کے مطابق مَا اِتْتِبَاوْا اَحْمَدٍ اِلَّا لَنَا اس کا مانا کیا ہے ہمارے لئے کوئی اور کام نہیں ہے فقط احمد کی پیروی کرنا ہے اگر آپ اس طرح مانا کرے کہ احمد کی پیروی نہیں کرنا ہے فقط ہم کریں گے کوئی اور نہیں کرنا چاہیے یہ بھی غلط ہو غلط ہو سکتا ہے ہوگا یعنی وہ ہم یہی ہوگا مانا اسی میں چلا جائے گا اور غلط ہوگا کیونکہ احمد کی پیروی کرنا تمام دنیا والوں پر لازم ہے پیغمبر کی پیروی کرے فقط ہمارے لئے ضروری نہیں ہے تو کام کا مانا یہ ہے کام کی چیز یہ اس طرح مانا کرنا چاہے وقی کیا ہے مَا لَنَا اَلَّا اَتْتِبَعُوا اَحْمَدًا ہمارے لئے کوئی اور کام نہیں ہے فقط احمد کی پیروی کرنا ہے ہماری پوری ذمہ داری پیغمبر کی پیروی کرنا ہے اگر مَا اَتْتِبَعُوا اَحْمَدٍ اِلَّا لَنَا کہا تو کیا ہوگیا احمد کی پیروی کرنا نہیں ہے مگر ہمارے لئے لئے ہے ہمارا کام احمد کی پیروی کرنا ہے دوسرے فرقہ والے دوسرے مذہب والے نہ کریں اگر خبر کو مؤخر کرے تو خبر میں منحصر ہونا وهم ہوگا اور یہ وهم غلط ہے اس لئے یہاں خبر مقدم کرنا واجب ہے پس خبر پہلے لانا واجب ہونے کی چار موارد الحمدللہ ختم ہو چکا ہے کل سے گفتگو نئی شروع ہوگی حضب کرنے کے بارے میں مبتدہ خبر میں سے کبھی ایک کو حضب کرتے ہیں حضب کرنا کبھی واجب ہے کبھی جائز ہے